مجھنی یاد میں گر آج تم ایباد سوا پھر سے چاہے کہ گرف شاہ تو ہو جانے دو مجھنی یاد میں گر آج تم ایباد سوا پھر سے چاہے کہ گرف شاہ تو ہو جانے دو جیسے بے گانے سے اب ملتے ہو ویسے ہی صحیح آؤ دو چار گھری میرے مقابل بیٹھو ٹی وی شاہد اسی لئے اتنا زیادہ کیا کہ ریڈیو میں رہ کے تو شاہد کبھی بھی ان کے جیسا میں نہیں کر سکتی تھی یہ ایک مختلف میڈیوم تھا ریڈیو سے رشتہ اس لئے نہیں ٹوٹ سکا کہ میں بلی بڑی انہی کرسیوں میزوں پہ انہی لانز میں کھیل کے تو انہوں نے اس وقت تک شاہد سوچا نہیں کہ جب وہ این جی کا کیمرہ تو ہے نہیں سٹوڈیو کا ایک ہی کیمرہ ہے تو آواز تو ہوگی ریڈیو پاکستان کے گیٹ پہ جب پریزیڈنٹ آئیں گے اوپننگ کے لئے تو سٹوڈیو سے کون بولے گا کتنی چھوٹی سی بار لیکن کتنی ضروری بار میں ریڈیو پہ لائیو پروگرام روز کرتی ہوں پینت آلیس منٹ انگریزی کا ایک ہی پروگرام ہوتا ہے سارے چوبی سٹیشن سے اخبار پڑھتی ہوں جو لیٹس میکزین سے وہ بھی پڑھتی ہوں خوش مزاج ہونا چاہیے یہ میرے لسٹ میں بالکل شامل نہیں تھا اس کے پھر آپ کی پریزنس آف مائنڈ رہتی آپ چیزوں سے چڑے رہیں انہوں نے جب ہم میں نے ان کا ان سے مقاتب ہوئی تو انہوں نے بعد میں بولا کہ وہ تو بڑے کیشول انسان تھے تو انہوں نے مجھے کہ سارے قواتین اتنی لمبی ہوتے ہیں آپ کے ملک میں میں نے کہا نہیں جی مجھ سے بھی لمبی ہیں ساری میں تو بہت درمیان مناسب یہ اناؤنسمنٹ کرتے رہے مجھے اس وقت دکھ بھی ہو رہا ہے رنج بھی ہو رہا ہے اور وہ یاد بھی بہت آ رہی ہے بی بی تم بہت جلدی چلی گئی لیکن کیا کریں زندگی موت تو اس کے ہاتھ میں ہے جب اس نے بلا لیا تو تم چلی گئی ریڈیو سے رشتہ بنا اور آج بھی قائم ہے لیکن اس رشتے کی وجہ تو امی تھی نا امی یہ کتنا مشکل ہوتا ہے جب ہم اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوں اب وہ ہمارے والدین ہوں تو ان کا سایہ جو ہے وہ لے کے چلنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے اتنا بڑا نام آپ اشمیم کا جو تمہارے ساتھ ہمیشہ منسلک رہے گا آمین کیسے پھر کیوں ٹی وی شاید اسی لئے اتنا زیادہ کیا کہ ریڈیو میں رہ کے تو شاید کبھی بھی ان کے جیسا میں نہیں کر سکتی تھی یہ ایک مختلف میڈیوم تھا ریڈیو سے رشتہ اس لئے نہیں ٹوٹ سکا کہ میں پلی بڑی انہی کرسیوں میزوں پہ انہی لانز میں کھیل کے لیکن ریڈیو پہ میں چاہے کتنی بھی محنت کرتی تو ہمیشہ یہ ہوتا کہ اپنی ماں کے جیسی نہیں ٹی ویشن پہ کیونکہ ایک تو ابتداء تھی اور پھر محنت بھی کی اور ساتھ ساتھ چلتے چلتے اتنا سیکھا بھی تو وہ پھر میری ایک ذات سے مطلب میری ذات زیادہ ٹی ویشن سے مطالق رہی رہی لیکن آج بھی میں کبھی جب تمہیں سنتی ہوں تو تم جس طرح آواز کا استعمال کرتی وہ ٹریننگ تمہاری ریڈیو کی ہے اور رہے گی اس لئے کہ امی نے تو کبھی مانا ہی نہیں کہ میں درست بولتی ہوں شاید یہی بجائے کہ آپ جس تجو میں رہیں گے جب زیادہ اچھا کریں نہیں مگر آپا شمیم تو بہت نرم مزاج مجھے جو جاد ہیں نرم مزاج دھیمی پیاری لیکن شاید اتنی اچھی اور اتنی پرفیکشنسٹ کہ اس تک پہنچنا بہت مشکل کس طرح سکھاتی تھی تمہیں یا میزو دیکھو نا ایک بار امتیاز صاحب کا پلے تھا ایک ستارہ جس پہ ان کو اوارڈ بھی ملا ایک وان افر پانس اس میں ایک سینٹنس تھا جس میں وہ ایک سیکیٹری ہے لڑکی اور وہ کہتی کہ میں ریسٹران میں مرائن کھانے گئی تھی اب وہ امتیاز صاحب کو فون کر رہی گی گھر پہ رہی ہر سل کے بعد تو پوچھا کہ کیا اتنی پرابلم ہے تو کہنے لگی میں نے کبھی یہ مجھے نام نیا ہے میں نے کبھی کھایا نہیں تو اگر یہ میٹھا ہے تو اس کا کیا اثر ہوگا اور اگر یہ کوئی کھٹی چیز ہے تو اب جس کی ماں اتنی بھی بات بھی پوچھے تو پھر سوڑا سوچنا پڑتا ہے کہ آواز سے کیونکہ سب کچھ کنوے کرنا تھا تو وہ اس بات کی بھی باریکی کو سوچتی تھی ٹیلی ویشن میں جب تم آئی کیا تھا ایسی بس اٹھ کے آگئی آج میں ٹی وی میں جا رہی ہیں نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا نہیں نہیں انہوں نے شاید کوئی ایک تاریخ کے رکھے ہوئے تھے نام سور اور کویا تو انہوں نے اس وقت تک شاید سوچا نہیں کہ جب وہ این جی کا کیمرہ تو ہے نہیں سٹوڈیو کا ایک ہی کیمرہ ہے تو آواز تو ہوگی ریڈیو پاکستان کے گیٹ پہ جب پریزیڈنٹ آئیں گے اپننگ کے لئے تو سٹوڈیو سے کون بولے گا کتنی چھوٹی سی بات لیکن کتنی ضروری بات انہوں نے پھر کوئی تین بجے ساڑھے پانچ بجے اپننگ ہونا تھی تین بجے ایک چھترک کے بھی یہ بات کر رہے ہیں ہم لاہور کی لاہور کی لاہور سنٹر کی جو پہلا سنٹر ہے چھبیس نومبر چھبیس نومبر اور اتنا تاریخی موقع اور تین بجے کے قریب اسلام صاحب کے پر ایک ہی کار ہوتی تھی ٹی وی میں سب ہی اس میں آتے جاتے تھے گاڑیاں بھی اتنی زیادہ نہیں کیے میں بتا دوں تو فازلگوال کیونکہ میں ان کو مامو بھی بلاتی تھی اور بہت زیادہ باقتیت تھی تو انہوں نے ایک چٹلک کے بھیجی کہ آپ آج کے دن کے لئے کیونکہ کمل کو بولنا آتا ہے تو یہ ایک اناؤنسمنٹ کر دے پھر ہم اپنا انتظام کر لیں گے اچھے تو اس اس پہ میں آئی تھی پہلی اناؤنسر ٹیلیویجن لاہور سے اور اس کے بعد پھر واپس نہیں گئی یہ ہی کی رہ گئی تو پھر اس کے بعد کیسا سلسلہ شروع ہو پھر انہوں نے کہا اسلام صاحب لیکچر دیتے تھے بہت بیار محبت سے کہ دیکھو میں نے کہا جی میں نہیں یہ کر سکتی تو میک اپ کا بہت وہ تھا اور کبھی کیا نہیں تھا اور لائٹ اور پھر کیمرہ سبھی کچھ اتنا نیا پہلا دن تو گزر گیا اور ہرچیز لائف بالکل انہوں نے کہا کہ دیکھو جب بھی تاریخ لکھی جائے گی انگریزی میں جیسے وہ سمجھاتے کہ یہ بھی پارٹ آف دس سر کوئی نہیں ہٹا سکے گا یہ تو پھر ساتھ ہی ڈراما آ گیا پہلا ڈراما تو فضل بھائی نے کہا کہ دراما بھی کر لو کی لڑکی نہیں ہے تو پہلا پلے بھی پھر میں نے کیا پھر بس وہ لائیو میں وہ تین گھنٹے کا جو ہمارا ہوتا تھا نا ایک ادرینلین چلتی رہنا اس میں پھر رہ گئے پھر ٹک گئی اب تم ریڈیو اور ٹیلیویزن اگر دونوں چیزوں کا تم کسی طرح سے مقابلہ کرو تو ظاہر ہے ٹیلیویزن میں لوگ زیادہ دیکھتے ہیں جانتی بھی زیادہ ہیں چہرہ بھی تمہارا سامنے آتا ہے لیکن ریڈیو کا میں نے سنا ہے جو لوگ صحیح طور پر ریڈیو سے وابستہ ہیں وہ کہتے ہیں جو اس کی بات ہی اور ہوتی ہے ہر چیز بتاؤ ٹیوی والے مجھے مارے ہی نہیں ہے جو ریڈیو پر بول کے وہ ہے نا ایک رابطہ وہ بہت عجیب ہے ریڈیو ہے بہت ایک فنومنا ہے اس میں سمجھ میں نہیں آتی جاتا نہیں آپ دیکھیں پیسے بھی موازہ کوئی ہاں ایسا نہیں ہے اب سب بڑ گیا پہلے بہت کم تھا بہت ہی کم تھا لیکن جو ایک دفعہ ریڈیو کرتا ہے وہ پھر ریڈیو کرتا ہی رہتا ہے چھوٹتا نہیں ریڈیو چھوٹتا نہیں مجھے بتاؤ کہ آواز جو تمہیں میں تو چونکہ انٹی شمیم کہتی تھی لیکن آواز وہ تمہیں کچھ نہ کچھ تو سکھاتی ہوں گی کچھ نہ کچھ تو بتایا یعنی تنقید کے علاوہ میں وہ کہتی تھی کہ یہ جو سب لوگ سنٹنس توڑ کے ڈراما سمجھتے نا کہ توڑا جہاں سنٹنس میں ہاں یہ وہ کہتی تھی غلط ہے سانس درست لوگ تو خود ہی سٹریس پاوز صحیح ہو جائے گا اور پھر وہ بھی ریہرسل پہ کتنا زور دیتی تھی تلفز پہ کس قدر کا اور سانس چڑھا کے بولنا ان کے مطابق بہت غلط ڈراما تھا یہ والا نہیں ہیروئن والا پاسچر بلکل اس بات کے خلاف یہ باتوں سے وہ ہر وقت رکتی تھی کیونکہ اس وقت ریڈیو کا ڈراما بہت ہوتا تھا بہت سنا جاتا تھا تو جب ہم ڈراما بولنے لگے تو اس وقت میں وہ پھر یہی کہتی تھی کہ یہ جو گھڑی گھڑی سینٹنسز کو آپ توڑتے ہیں توڑ توڑ کے بولتے ہیں ان کو مت ایسا کیجئے آپ صحیح بولنا سانس صحیح سے لے نیچرلی بولیں آپ بناوٹ کیوں کرتے ہیں آواز پوری کیوں نہیں استعمال کرتے ہے نا ہاف ٹون میں کیوں بولتے ہیں یہاں سے ہیروئن کی بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے جملوں کو بولنا چاہیے جملوں کو بولنے کا درست ہونا چاہیے تو اس سے پر کنوے ہو جاتا ہے بلکل ڈراما بھی کیا اناؤسمنٹس بھی کی کمپیرنگ بھی کی اب تم زیادہ تر کمپیرنگ یا انکرنگ کی طرف زیادہ ہے ڈراما کیوں چھوڑ دیا بیچ میں سے میں زمین ٹی وی کی بہت بری ایکٹریس مان جاؤ سچی بہت سے لوگوں کو یہ ماننا چاہیے نہیں مانتی بہت ایک چیز میرے مزاج سے بلکل مختلف ہے بہت دیر مو رنگ کے بیٹھنا ہے یہاں آئے بولا چلے گئے ایک کسی کے الفاظ یاد کرنے پھر وہ موز یاد بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے ٹی وی کا ڈراما صبر والا کام ہے اتنا صبر مجھ میں نے اچھا انکرنگ میں اور کمپیرنگ میں کیا بات ہے تمہیں جو تمہیں اچھی لگتی لائیو تو ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے آپ مجھ سے کرواتی لائیو لیکن پڑھنا اور یاد کرنا اس کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے تم نے ہر قسم کے پروگرنگ کی تو کون سا اچھا لگتا ہے زیادہ لائیو لائیو میں آپ کانشیس رہتے ہیں غلطی کی کیونکہ گنجائش نہیں کی تو بہت آپ ڈانٹ کم دیتی آپ کو اوپر سے کہتی ہیں ٹیمپو ڈرپ ہو گیا تو وہ پھر مجھ رہتے ہیں یہ بتانے والی بات ہے میں تمہارا انٹویو ہو رہا ہے میرا نہیں ہو رہا نہیں تو آپ مجھ بہت ڈانٹ تھی نہیں سو سیریسی اس لائیو کا جو بات ہے نا مجھے لائیو ہی کر کے اچھا لگتا ہے لیکن اس میں حاضر جوابی جملے جملے سے جملہ ربط تو پھر اتنے الفاظ تو اتنے سالوں میں کھٹے کری لیے ہوں گے نا کیک کی بات سمجھ اور پھر جس مطالق پروگرام کر رہے ہیں اس کا تھوڑی سی نالج اس سے مطالق کچھ ہوم ورک تھوڑا سا تو ضروری کرنا پڑتا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں بچوں کی ساکھ کی قویز ہے یا کچھ ہے تو آپ کو اس سے مطالق آنا چاہیے تاکہ بچہ غلطی بھی کر رہا ہے تو آپ کے پاس اتنا تو مواد ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کا ورنسیر اپنے کام کا ہنوک کرتی ہے بے لوگ کہاں سے کٹھا کرتی ہے میں ریڈیو پر لائیو پروگرام روز کرتی ہوں پینت آلیس منٹ انگریزی کا ایک ہی پروگرام ہوتا ہے سارے چوبی سٹیشن سے اخبار پڑھتی ہوں جو لیٹس مائگزین وہ بھی پڑھتی ہوں اس میں کیونکہ سٹوڈنس بھی بہت ہے اور ٹارگٹ آرڈینس بہت اس میں ینگر لوٹ ہے تو ان کے ساتھ رہنے کے لیے برنا تو وہ ہمیں کہیں کہ جاؤ بس کوئی اور کریں پھر آپ کو اتنا تو اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ رہنا پڑے گا پڑھنا پڑے گا اوہینس آپ ناراض ہوتی ہیں انگریزی کے لفظ سے اس پدر سوچ کہ میں اردو بول رہی ہوں جس کا حساب نہیں نہیں شرط یہ ہے کہ جو میزبان ہے وہ اردو بولیں مہمان کو چھوٹا انگریزی بولنے کے لیے یہ یاد رکھیے اوہینس تو پھر آپ کو اس وقت میں رکھنا ہے اوہینس تو ایک ہی بات ہم کہتے جائیں گے مہدی حسن صاحب نہیں تو آصف مہدی صاحب قضل سن لیجے جب آپ کو شاعر کا بھی کوئی ایک شیر بھی اس کی بات سمجھ میں آنا چاہیے موسیقار کا کچھ پتا ہونا چاہیے نیم کلاسیکی میں یہ کام ایسا ہے جس میں غلطی کی سو فیصد ہی گنجائش ایک فیصد نہیں سو فیصد ہی جب آپ لائف کام کر رہے ہیں بلکل اور اس وقت کسی وقت بھی کوئی غلط لفظ اور ٹیلیویزن اور ریڈیو ابھی تک فیلحال ایک خاص ماحول میں لپٹے ہیں اس سے باہر نہیں جا سکتے کچھ الفاظ کا ذکر نہیں ہو سکتا کچھ لوگوں کا ذکر نہیں ہو سکتا تو وہ پابندی بھی ہے وہ بھی یاد رکھنا ہے وہ بھی یاد رکھنا ہے اور اس کے اندر آپ جو کہہ رہی ہیں تخلیقی کام بھی کرنا ہے کیسے کرو گی کیسے ہوتا ہے بہت سے لوگ چالیس ورس میں کتنے لوگ ہوئے کہ کبھی کوئی چلا جاتا ہے پتا چلتا ہے کوئی غلطی گیا 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 کچھ ہو گئی لیکن آج تک کوئی ایسی سوائے اس کے کہ شاید اردو خلط کوئی کہدی ہو ملاختہ فرمائیے بھی کہا تھا ایک دفعہ جب نہیں تیت تی درست اردو اب نہیں بولنا ضرور ہے لکھاوے لفظ یاد ہے یہ نہیں پتا لگا کہ اس کو خیہ ہے اسی طرح کیو شیٹ ملتی تھی جب اناؤنسمنٹ ہم کرتے تو چھ دس پہ ہوتا ہی بچوں کا پروگرام تھا تو انہوں نے لکھ کے دے دیا رومن میں لکھے ہوتی کیو شیٹ تو وہ ٹی او این کی دنیا آگے لکھا تھا اچھا میں نے تن کی دنیا ہی سمجھا میں نے کہا کارٹون ہوگا وہ تھا تن کی دنیا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کی ہیں لیکن ایسی نہیں کی جو کہ دائرے سے باہر کے خارج کر دی جائے یہ بتاؤ کہ یہ کام چونکہ لائف ہوتا ہے اسی وقت ہوا اور ختم ہو گیا تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ آج مزہ آیا آج بہت اچھا کیا تنخید خود کرتی ہو کوئی بتاتا ہے یعنی یہ تو ہم باہر کی باتیں کر رہے ہیں جو پالسی کے خلاف ہو جائیں لیکن ایک جو فنکار ہے اس کے اندر بھی تو کوئی ایک جذبہ ہوتا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ آج مزہ نہیں آیا آج میں کوئی کھڑی ہوئی تھی کس طرح پتہ چلتا ہے کبھی مطلب کہ بہت غلطی ہو گئی ہو یا کہ وہ پروگرام مطلب اس سے بہتر ہو سکتا تھا یہ تو ہر وقت ہوتا ہے کہ اگر ذرا سہائے یہ نہ کہا ہوتا اس کے جگہ یہ کہا ہوتا تو بہتر ہوتا ہمیشہ جا کے تھوڑا سا سوچتی میں ضرور ہوں کہ یہ بھی کہہ لینا چاہیے تھا یا اس انداز سے میں پوچھتی بات تو وہ شاید بہتر جواب دے سکتے یہ والی ساری باتیں بہت خیال ہوتی کیونکہ میں نے بہت انٹیویوز میں کیے کیونکہ پنجابی کی پروگرام بھی اتنے کیے میوزک والوں سے تو اب جیسے یہاں پوٹوہار میں میں نے بہت پروگرام کیا تو اب کسی گاؤں سے بیعت بازی کے لیے آگئے تو آپ ان سے بہت بھی پوچھیں کہ جی آپ نے بہت سیکھا تو وہ آگے سے کہیں گے ہاں جی ہے نا اب وہ ہاں چیز سے آگے سارا جواب بھی آپ کو آدھا سوال بھی دینا ہے جواب بھی دینا اس میں ذرا سی دکت گھر جا کے ہوتی کہ کچھ کیسے ہوتا کہ یہ کسی طرح سے کسی طرح وہ بول لیتے یا کہہ دیتے اپنے بات دل کی تو پھر وہ تھوڑا ساتھ اتنا تکلیف دیتی ہے کہ راتوں کو جاگ لیا یا اگلے دن سوچ لیا یا اگلے دن ایک عظم کر کے آئے کہ اس کو اب دیکھیں گے کیسے کریں گے ہاں ہوتا ہے تھوڑا سا ضرور کہ اب یہ غلطی میں نہیں کروں گی اگر میں یوں سے پوچھتی تو اب وہ کوئی تو نہیں تو براڈکاسٹر نہیں ہے ان کو سیدھے سے ہیں تو ان کو بات اگر میں اس آنگل سے پوچھتے تو شاید جواب دے دیتے ہیں یہ بتا بی بی کہ اچھی میزبان یا اچھے کمپیر ہونے کے لیے تمہاری نظر میں کیا خصوصیات ہیں کہ کوئی بچی آئے کہتی جی میں آج کمپیرنگ کرنی ہے جس طرح کہ میں آج لائیو کرنا چاہتی تو کیا شروع ہو جاتی بیٹا یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے خوش مزاج ہونا چاہیے یہ میرے لسٹ میں بالکل شامل نہیں تھا اس کے لئے کہ آپ کی پریزنس آف مائنڈ رہتی آپ چیزوں سے چڑے رہے ہیں اردگرد کی ہر چیز آپ کو گھبرا رہی ہے پانچ سیکنڈ تو شروع کہ ہمیں بھی مشکل لگتے ہیں ابھی تک بھی لیکن ایک تو یہ کہ جو ماحول ہے اس سے ایک انس پیدا کرنا انسٹنٹ آپ کو کیونکہ ایک نیا انسان آیا تو ہمائی طرح تو انس درو دیوار سے انس کا رشتہ اتنا پرانا نہیں ہے لیکن ہر ایک ایک جو لمبا سانس لے کر سوچ لینا ہے کہ یہ بس یہ ہے اردگرد کچھ نہیں ہے یہ سب گملے بملے پڑے ہیں یہ لوگ نہیں ہیں ساری حالانکہ من سے بہت پیار کرتے ہیں بہت لوگ ہیں بہت لوگ ہیں اور پھر اور باتیں نہیں سوچنا صحیح اس وقت میں کہ جہاز کی فلائٹ بری تھی بہت بمپی تھی بہت ناراض ہے نا ہاں گھر پہ کہہ کے آئے چینی نہیں نکال کے دیں یہ نہیں سوچنا پھر صرف یہی سوچنا ہے کہ بس اب یہ ہے یہ اس وقت میں یہ کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے یہ میں سمجھتی ہوں کہ پھر آپ کی حاضر دماغ رہتے ہیں کبھی نوٹنگ میں ایسی غلطیاں کی ہیں جب لکھتے لکھتے آدمی سوچتا ہے کہ میں یہ بولنے کچھ ایسی غلطی کر دی کہ اس وقت بالکل آدمی ذہن بالکل خالی ہو جائے کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم اناؤنسمنٹس میں ہو یا کر رہی یا ٹرانسمیشن ریک دم سے کسی وجہ سے شایدی نہیں ہو جاؤں سے ایک سیکنڈ کے لیے بالکل ذہن خالی ہو جائے اور وہ جو ایک احساس ہوتا ہے کہ مرنے لگے مہت واقع ہوتی ہو جاتا میں ایک بار چیف گیس تھے کوئی ان کو پہلے بلانا تھا اور بات کرنی تھی اور بھول گئی اور میں اپنی گفتگو پہ شروع ہو گئے فوٹوگرفی سے متعلق تھا تو میں نے کہا کہ فلانی یہ کیا پھر جو میں نے یوں دیکھا وہ بھی نہیں بولے تو پھر میں نے کہا جی معذرت ہے عمر کا تقاضی بھی ہے اور نظر بھی کم تو بیچاروں نے بالکل برا نہیں بنایا ورنہ بہت غلطی بڑی تھی ہاں ظاہر ہے ایسا ضرور ہو جاتا ہے کئی دفعہ ماشاءاللہ کئی دفعہ تم نے ایسے فنکشنز کی ہیں جس میں ہیڈز آسٹیٹ بھی ہوئے ہیں اپنے بھی باہر کے بھی اور بہت موزز مہمان بھی بہار رہے ہیں ایسے وقتوں میں کوئی اپنے آپ کو تیار کرنے کے کوئی طریقے ہیں جو آرڈر آف پریسیڈنس کس کو پہلے کرنا ہے اس میں بہت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ کئی بار ایسا ہوا کہ ایک وقت میں مجھے یاد ہے جنرل زیادہ الحق بھی تھے اور کوٹ والدھائم بھی تھے پرنس کریم آگا خان بھی تھے اور چیف افسر اس طرح بہت سارے اب وہ دماغ میں یاد رہے رکھنا کہ ہیز ہائنس کون ہے اور ایکسلنسی کون ہے اور کون پہلے آتا ہے اور کون بعد اس میں آکے تھوڑا سا مطلب اپنے آپ کو جلدی جلدی سمجھانا پڑتا ہے کہ نمبر وان وہ ہے جیسے ایک دم سے ارثمیٹک کا وہ سیکھنا ہوتا ہے وہ سبقیات کرتا ہے بہت سے ایسے موقع آئے جس میں مطلب ڈگنیٹریز بہت بھاری تھے میرے حساب سے اور ان کو سبھالنا زرہ سا مشکل ہو تم نے باہر بھی شوز کیے ملک سے باہر بھی کیے شوز سٹیٹ میں بہت مطلب کوریا میں میں نے تیرہ شو نوت کوریا میں پھر ساؤت کوریا میں تو کبل سونگ سے لوگ بہت ڈرتے تھے مطلب خوف لرزہ تاری ہو جاتا تھا لوگ جب بہاں انہوں نے جب ہم میں نے ان سے مقاتب ہوئی تو انہوں نے بعد میں بلاد کہ وہ بڑے کیشول انسان تھے انہوں نے مجھے کہ سارے قواتین اتنی لمبی ہوتے ہیں آپ کے ملک میں نے کہ مجھ سے بھی لمبی ہیں ساری میں تو بہت مناسب قد کیوں تو ہوتا ہے میں بہت سے ملکوں میں پاکستان کے طائفے کے ساتھ کبھی ہیڈ ایڈ ایڈرگیشن بھی اور کبھی ایز ایڈ ایڈ پرسل بھی میں نے کیا اس سارے کام میں ظاہر ہے جب تم کام کرنے والی خاتون جب گھر سے نکلتی ہے تو کچھ نہ کچھ وقت وہ گھر کا چوری کر کے اور اپنے بٹوے میں ڈال کے جاتی ہے کہ یہ وقت میرا ہے اور میں یہ کام کرنے جاری ہوں تو اس کے بعد پھر اس کو کچھ نہ کچھ قیمت ادا کرنے پڑتی یا تو بچوں کے امتیانوں کی تیاری نہیں ہوئی ہوتی یا دھوبی اسے کپڑے خرام مطلب کچھ ایسا تمہارے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ جو دونوں دوازن کیسے قائم کرنا پڑتا ہے کام کرنے والی عورت کام کام کرنے والی عورت مطلب میری پروفیشنل وومن جو کہ تم ہو جی ہاں باقاعدہ طور پر دفتر بھی ملک سے کافی وقت باہر بھی دس دن آٹھ دن بارہ دن چودہ دن گھر سے باہر اس میں تھوڑا کچھ نقصان بھی ہو کافی سارا ہو جاتا ہے لیکن شروع میں یہ کرتی تھی پھر بٹیاں میں کیونکہ بیٹیاں بھی ہیں تو وہ بڑی ہو گئیں تو تھوڑا انہوں نے ٹھیک آور کر لیا لیکن اب میں واپس کافی اس عمر میں ہاؤس وائف زیادہ ہو گئی اچھا اچھا میں کہ لفافوں پر چلے گئی نہیں نہیں اچھا اب اپنے آپ کو یاد رکھانے کو دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں گزار نہ ہے یا بیٹھ نہ یا بال کٹوانے ہیں یا صرف بیٹھ نہ دھوپ سیکھ نہیں یہ یہ miss out کرتے ہیں میں بہت مجھے کئی بار بہت افسوس آتا ہے کہ یہ بہت miss out کیا اپنی ذات کافی رہ جاتی اور پھر کیا سوچا اب میں سوچا کہ تھوڑا سا اپنی طرف دھیان دوں اب تھوڑا سا آرام کی بھی ضرورت ہے صحت بھی ایسی نہیں رہتی کچھ تھوڑی امچی نیچی ہو جاتی ہے اور پھر اب جب اتنا کر لیا تو باقی لوگوں نے بھی کو بھی کرنا ہے ہمیں خود سے بھی تھی میں نہیں کرتی اب کیونکہ صبح صبح 5 پہ جو اٹھنا پڑتا تھا تو اب اتنا دھیرے دھیرے اس کو سمیتھنا شروع کرتی ہے لیکن پھر باقی وقت جو بچ جاتا تو کیا کریں پھر الٹا ایسا ہو جاتا پھر میں اچار ڈالتی ہوں کانا پکاتی ہوں تمہارے انگریز کی خبریں وہ پڑتی تھی لیکن ایسا کریئر کسی نے نہیں کیا دوسرے تو تمہارا دخل تو کوئی نہیں 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 بالکل میں نہیں روکا یہ بتا بی بیا کہ تم موڑ کے دیکھو کیونکہ ہم سب عمر کے اس حصے میں جب نزدیگ نزدیگ ریٹائرمنٹ ہے اس کو دیکھ نہیں رہے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہی بڑے غور فکر سے تو کبھی احساس ہوتا ہے کچھ اور کر لیتے جب چھوٹی تھی جب سکول میں تھی تو کیا یہ سوچا تھا کہ کمپیر بنیں گے انکر پرسن بنیں گے اور کہاں تک جائیں گے اس وقت تو اور خواب ہوتے نا کہ ایرسٹس بننا ہے یا ارکیٹیکٹ بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے تو نہیں ہم نے جو کیا بہت اس میں سب نے بہت پیار کیا مسکرانہت جو ہر ایک دیتا ہے وہ کتنی اچھی ہے اور پھر چالیس سال برداشت کیا انہوں نے ہمیں ignore نہیں کیا چالیس سال میں یہ نہیں کہا نہیں اچھے ان کو ہٹا دو اب ہم خود سے سوچ رہے بس بہت ہو گیا تو کر لیکن انہوں نے کبھی مجھے اس طرح نہیں دیا میرے کالیگز نے کبھی نہیں دیا کبھی میری کسی سے انبان نہیں ہوئی میری کبھی کسی سے اونچی نیچ نہیں ہوئی اور بہت محبت سے بہت پیار سے گزر گیا اور بہت اچھا گزر گیا تو یہی شعبہ ٹھیک تھا ہر پروفیشنل کی زندگی میں ایک آخری تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ایک بہت فخر کا لمحہ ہوتا ہے جب اسے حکومت کی طرف سے ایک عزاز ملتا ہے اور اس کے کام کو سرہا جاتا ہے تو اس وقت کیا سوچا میں نے سب سے پہلے اپنے امی کو فون کیا اور میں نے کہا آپ یقین کریں گی تو نہیں بالکل نہیں یقین کریں گی تو پہلی دفعہ میر لی زیادہ فخر یہ تک ان نے کہا کہ نہیں میں تو اچھی تھی تو سب میں سے تو نے بہت میند کیا اور تو اچھی تھی اور تجھے ملا تو بہت اچھا ہوا اور غلطی کو نہیں نکالی نہیں اب نہیں نکالی اب نہیں نکالی